کرشی قانونوں کا ویرود لگاتا جا رہی ہے اور مخالفت میں کانگریس کا سمرتن بھی کسانوں تک پہنچ رہا ہے کسانوں کے سمرتن میں کانگریس کھڑے ہونے کا اعلان کر رہی ہے گرتن تر دیوس پر دلی میں لال قلے پر ہوئی رٹنا کے لیے کیندرکی مودی سرکار کو کانگریس ذمہ وار ٹھیرا رہی ہے کماری سیل جاک آروپ ہے کہ بیجے پینی دیش میں محول خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ویرود میں کانگریس تین فروری سے لے کر پانچ فروری تک ہر بلوک میں شانتی مارش نکالے گی وہی انہوں نے انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کرنے پر بھی سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا اس بارے میں خاص باتشیت کی ہماری ساہی ہوگی انیل کمار نے پردیش کانگریس سندھیکش کماری شیل جاسے کریسی کنونوں کے ویرود میں کانگریس کسانوں کے سمرتن میں کھڑی ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا اگلا پروگرام جاری کر دیا ہے اس سمئے میرے ساتھ ہیں پورک کنڈریہ مانتری این پردیش کانگریس ادھیکشہ کماری شیل جا ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کارکرام آگے گوشت کیا ہے ایسا ہے کانگریس پارٹی پہلے دن سے کسان کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے اندارتہ مزدور کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارا فیصلہ رہا ہے کہ یہ تینوں کالے ہیں دیش کے ہتھ میں نہیں ہیں کسان مزدور کے ہتھ میں نہیں اور وہ بات اب تک پروو بھی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کسانوں کا جوان بولا ہے اتنا لمبا چلا ہے پوری شانتی سے چلا ہے پچھلے کچھ دنوں کی جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار پوری طرح سے ذمہ بار ہیں کہاں ان کی کمی رہی پوری طرح سے یہ فیل ہوئے سچویشن کو انہوں نے سمجھا نہیں پڑھا نہیں کیسے کیا ہونے دیا کس طرح کے تطو بیچ میں گھسے ان کی خوبیہ ایجنسیاں کیا کر رہی تھی دیش کے ہمارے راشت واج کا جس طرح سے افمان ہوا لال کلے پر اس کا جواب کون دے کیونکہ آپ کچھ کسان میتاؤں کو پکڑ کر ان کو بک کر کے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے اور دیش دروہ اور دیش فریم کا جو یہ نئی پریبھاشایں نکالنے لگے آپ دیش کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دکھ کی بات ہے کہ جہاں گنتنتر دیوس پر سبھی لوگوں کو ہرشوڑ لاستر منانا چاہیے تھا کسانوں نے پہلے اعلان کیا تھا ان کے ساتھ تالبے ہی نہیں بنایا گیا ایسے ترتبیچ میں گھسنے دیئے اور کچھ لوگ جن کی تصویریں مانی پردھان منتری جی اور مانی درہ منتری جی کے ساتھ سارجنک ہوتی ہیں سب لوگوں کو پتا چلتا ہے ایسے بھی اختی کھڑے ہو کر ہمارے راشت واج کا افمان کریں اور پھر اس کے بعد میں کہیں ان کا آتا پتا نہ ہو سرکار انہیں پکڑ نہ پائے یہ کیا ہو رہا ہے بعد میں بھی کل جو ہوا بارڈر پر ڈھلی کے بارڈر پر آپ نے دیکھا کہ ایسے تتووں کو بیچ میں بھارتی زنٹا پارٹی کے لوگوں کو گھسایا گیا وہاں پر پولیس کے ساتھ کیسے لوگوں کو مار پیٹ کرنے کی کوشش کی گئے یہ سب ایسی باتیں ہیں جو حل نکالنا تندور استھیتی کو اور زیادہ بکار جائے میں نے آپ نے سنسل سے لے کر سڑک تک سنگست کرنے کا اعلان کیا ہے اور آپ نے آج میٹنگ بھی کی ہے اور مارچ نکالنے کا بھی کاریفرم جاری کیا ہے وہ پورا کاریفرم کیا ہے ایسا ہے آج ہم کانتھی جی کو یاد کر رہے ہیں ہم کے بلیدان کو یاد کر رہے ہیں دیش کی آزادی میں ان کے مارک درشن کروڑوں کروڑوں لوگوں نے حصہ لیا دیش آزاد ہوا لیکن آج کے دن بھی جو ایک اور آندولن ہے کسان مزدور کا آندولن ہے اس کو کیسے بگاڑنے کی کوشش کی گئی اور کی جا رہے ہیں یہ سمیہ ہے جب ہم سبھی مل کر اور کانگریس پارٹی ایک سندیش لے کر جائے گی تین سے پانچ تاریخ تک ہر بلوک میں ہمارے کانگریس جان ایک شانتی کا سندیش لے کر جائیں گے لوگوں کے بیچ میں صدبابنا ہونی چاہیے بھائی چارہ ہونی چاہیے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ماحول کراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف ہم سبھی لوگ مل کر لوگوں میں یہ سندیش پہنچائیں کسان مزدور ایک ہو بھائی چارہ قائم رہے تبھی دیش آگے بڑھے گا میں نے آپ نے ایک انٹرنیٹ سیوہ پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ سرطان نے کیوں بند کرتی ہے آپ مجھے یہ بتا دیجئے ایک دن انہوں نے انٹرنیٹ سیوہ بند کی ہے اس کا کیا پرباب کیا سوچتے تھے یہ کی کس لیے بند کرنا ہے اور اس کا نتیجہ کیا مکھلے کا عام ناغرے کاج کے دن انٹرنیٹ پر پوری طرح سے نربھر ہے ہمارے بچے ہیں جو شکشہ پرابت کر رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے لوگوں کے جو کام کاز کر رہے ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے آپ نے کیا حاصل کیا انٹرنیٹ سیوہ بند کر کے کچھ پتا تو چلے کیوں کرنا چاہتے تھے اور کیا آپ کون دیشہ تھا پہلے آپ میں کسی طرح کے قدم آپ دیکھتے کی کیا ہو رہا ہے دیش میں اس کو آپ نے پہچانا نہیں اب آپ عام ناغرک کو اس کے ذریعے دنڈت کرنا چاہ رہے ہیں دوشی تو سرکار ہیں میں نے آپ کے اندر میں منتری بھی رہے ہیں اور جو اس سمجھتی تھی پیدا کوئی ہے تناہ پرکا ہے یہ تناہ کیسے ختم ہوگا اور کیا سرکار کو قدم جائے دیتے ہیں سرکار کے سامنے دیکھئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ دوبارہ سے شانتی یہاں پر آئے اس طرح کی گھٹنائی نہ ہو ہمارا کسان ہمارے مزدور اب آپ دیکھتے ہیں دو مہینے کے جو ایک شانتی سے آندولن چل رہا تھا ایک سوسی کے قریب ہمارے کسانوں کی جان جا چکی ہے سرکار کو کوئی چنتہ نہیں ہے قدم کیول ایک ہے اور وہ یہ قدم ہے کہ بینہ کسی ہٹ کے بینہ کسی اہمکار کے لوگ تنتر میں لوگوں کے آگے چکے یہی لوگ تنتر کی ایک ہمارے جو ہمارے آج ہمگاندھی جی کو یاد کرتے ہیں جس آزادی کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی اس آزادی میں سبھی کو اپنی بات رکھنے کا جو ایک افسر ہونا چاہیے اس کو آپ ختم نہ کیجئے جھکنے کی بات نہیں ہوتی ستھیتی کو پہچاننے کی بات ہوتی ہے لوگوں کی بات ماننے کی ہوتی ہے راج ہٹ نہیں ہونا چاہیے اہمکار نہیں ہونا چاہیے تینوں قانون واپس کر لیجئے اس میں کسی کی کوئی کرکری نہیں ہوتی سرکار ہمیشہ سرکار ہوتی ہے بلکہ یہ لگے گا کہ آپ لوگوں کی بات ماننے سرکار کو تینوں قانون واپس کرنے چاہیے یہ تھی میرے ساتھ پور منتری ایم پردیش کانگرس ادھیکسا کماری سیلجا انہوں نے اعلام کیا ہے کہ تین کریشی قانونوں کے ویروت میں کانگرس کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے آنیل کمار ٹوٹنیو جنگا موسیقی